کوئی پڑھئے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھئے کم سے کم امنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَدَى الْأَرْضِ حَوْنَنَ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آشتنگی اور نربی کے ساتھ قدم مار کر نہیں چلتے اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے مالک نہیں سمجھتے بلکہ غلام سمجھتے اللہ کے غلام ہیں عباد الرحمن ہیں اللہ کے بندے ہیں تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا ایک ان کا بس یہ ہے کہ جب جاہل لوگ پجڑ لوگ مشتعیل مزاج لوگ خامخواہ ان سے علجنا چاہیں بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ انجھانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں سلام وہ انجھتے نہیں ہیں بحث و تمہیز کے اندر نہیں ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سال بحث پر اتر آیا ہے وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا اس کے اوپر زد جو ہے وہ مسنت ہو چکی ہے تو اب خامخواہ اس کے ساتھ وہ انجھے رہنا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سیگھ فسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے اس کا بھی وقت ضائع کرے کوئی فائدہ نہیں مچور آدمی یہ کہ دیکھیں اگر تو واقعی یہ ماں سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائیں نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ علجنے کا فائدہ نہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا اور وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی جہاں تک پانچ فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں ان کے تو مداؤمت کرنی ہے وَالَّذِينَ يُحَافِزُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے اگر یہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہے ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹرمنس لیتی ہے لیکن یہ کہ عام طوطر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت اپنے رب سے راد و نیاز کی باتیں کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں کبھی سربس وجود ہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود رب نصف انہا عذاب جہنم اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے دور کر دے یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں ترساں رہتے ہیں یَوْمَن تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْعَبْسَارِ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس میں نگاہیں اور دن الٹ لیے جائیں یہ قیامت کے دن سے اِنَّا عذاب ہا کانا غرامہ یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہیں اِنَّا ساتھ مستقر و مقامہ پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے مشتقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جو میں نے ارس کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکرییشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے گی تو اس کے بجائے جو جنم کا اور جنت کا تصور دیا جا رہا ہے جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں اس کی رانائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی کسی کا طدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی اور وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے بین بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے تبادن اور اعتدال ظاہر بات ہے یہ لوگ جو مچور ہیں سمجھدار ہیں اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا تین کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم بعد رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کرتا رہے گا اور ان میں سے سب سے بڑا تو دو مرتبہ فرمایا شرک اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا یہ تین ہیں قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڑاس بن جاتا ہے پھر اس کے اندر گندگی گندگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں والنسین را یدعون مع اللہ الہر آخر وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ولا یقتلون نفس اللہ تحرم اللہ اللہ بالحق نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے یا مرتد کا قتل ہے یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے جو بھی ہے ولا یزنون نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا یا لازمہ اس کی صدا اس کو بل کر رہے گی یلقہ سامہ یضعف لہو لگاب یعب القیامہ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا یہ آیت اس ایک بار سے بہت اہم ہے کہ ملکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سراحتاً واقعاً نہیں ہے احادیث میں بہت تفصیل ہے لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے یضعف لہو لگاب یعب القیامہ دگنا کیا جائے گا ان کے لئے عذاب قیامت کے دن اس کا مطلب ہے کہ عالم برسخ میں بھی ان کے لئے عذاب ہے اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچا ہے اور یا تو وہاں یہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے تھنڈی ہوائیں اور خوشبویں آتی رہتی ہیں اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے یضعف لہو لگاب و یعب القیامت قیامت کے دن اس کے لئے عذاب دگنا کر دیا جائے گا و یخلط فیہ مہانا اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیش الا من تابہ ہاں استثناء ہے استثناء یہ ہے من تابہ جو ہے جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کی آنے سے پہلے پہلے معلم یغرغر الا من تابہ و آمن اور ایمان لائے گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناں کافر نہ وہ حقیقتاں وہ کافر ہو جاتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے بترادف ہے الا من تابہ و آمن و عمل عملا صالحا اور وہ پھر عمل کرے نیک فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسِنَاتِ تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نامہ عمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کے جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَاللَّهُ تَعْلَحِمَ ہے وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے توبہ توبہ کی تصویحیں ہو رہی ہو استغفار کی تصویحیں ہو رہی ہو اور آیتِ کریمہ کے ختم ہو رہے ہو سوا لاکھ کا اور لاکھ کا لیکن حرام خوری جو کی تونجاری ہو وہ سارے غلط کام ایسے کی ویسے جاری ہو وہ کوئی توبہ نہیں ہے اس کا کچھ حاصل نہیں وَاللَّذِينَ الْاَيَسْتُ نَزْزُورَ اور وہ لوگ کے جو جھوٹ پر موجود بھی نہیں رہتے جھوٹ کی گواہی ایک والی بات نہیں ہے یہاں لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائید ہے یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے جھوٹ کا دھندہ ہو رہا ہو جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے وَإِذَا مَرُّوْ بِلْلَغْوِ مَرُّوْ كِرَامًا اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں دیکھیں وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَهُمْ عنی لغو مور دور کہ جو لغو سے عراض کرتے ہیں اور یہاں یہ ہے کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً خود تو قصد کرنا جو ہے موجودگی باطل کو کوئی امکان ہی نہیں اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں رکیے بھی نہیں وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے وَالَّذِينَ اِذَا دُكِّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جن کو جب ان کے رب کے آیات کی ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّا مَعُمِعَانَا تو نہیں گر پڑتے اس پر بحرے اور اندھے ہو کر اس کے بھی دونوں معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مخالفت پر اندھے بحرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے تو گویا کہ تاریز ہے ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے بلکہ غور کرنا ہے فَلَاِيْتَدَبَّرُونَ الْقُرَانَ عَمَلَا قُلُوبِنَ اَخْفَالُهَا تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدمر نہیں کرتے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ الْعَالَّكُمْ تُفْلِهُونَ تَدمر کرو تک پیتا کہ تم سمجھو تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتا رہے وَلَّقِينَ يَقُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَضْوَاجِنَا وَدُرِّيَاتِنَا قُلْرَتَعْيُنَا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈ لکاتا فرما یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو ایسا نہ ہو کہ میں تو اور اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوہش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے تو ایک کشا کش ہے پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اے اللہ تو ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈ لکاتا فرما اور آنکھوں کی ٹھنڈ لکاتا ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنیں اللہ کی بندگی کے راستے پر اختیار کریں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے امام ہے تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے اس لیے کہ دائد بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک سن کے پیسے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور بالوں کو وہ تو جہنمی ہیں جو چلے آ رہے ہیں یہ خود تو بہرہ نیک آدمی تھا نہیں ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا جن کے ہم امام ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں جن کے ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے تم میں ہر شخص کی حصیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ نے کچھ تک اس مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے تمہاری اولاد ہے تمہاری بیوی ہے یہ گھر کنبہ ہے یہ گویا کہ یہ تمہارے متبعین ہیں تمہارے فالورز ہیں تو اللہ ہمارے فالورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں انہوں نے صبر کیا ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے ایک بندہ مومن بچتا ہے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سے بھی اس کی کندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف یعنی انسان جو ہے صبر کرتا ہے جذبات کو روکتا ہے اپنی خواہشات کو روکتا ہے شہوات کو تھامتا ہے ان تمام چیزوں کو سمحال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے تو بے ما صبر غلائے کا یجزود الغرفتہ بے ما صبر یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض وَجُلَقَّوْنَ فِيهَا ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں تحیتاں وسلاما سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ خالدین فیہا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش حسنت مستقرم و مقامہ بہت ہی اندہ ہے وہ جگہ مستقر کے طور پر بھی مستقل قیامگاہ کے طور پر بھی اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تو یہ گویا کنٹراست ہے جہنم کو فرمایا ساعت مستقرم و مقامہ اور جنت حسنت مستقرم و مقامہ